او حضورت دا نا لبو شرمالیاں اور بڑی ہیں گلان جدو حضورت دا نا لبے دیکھ لکویے دا جلہ ہے صحابہ نونا ہمیں جلہ کیا چھڑے سی بھئی یہ جلین اسے واسدے ہونا جلہ کیا سی جدو رسول اللہ انج تھوک مبارک سٹھتے سن تے چودہ سو دوڑ پہندے سن ملنی تا ایک نوی سینا لیکن سارے ہمیں میدانے ہو دے بھی جات رکھتے ہیں دوڑ پہندے سن اروہ بن مسعود پورے عرب دے بھی چناتے مقابلے دا کوئی میز دے بھائے گل کرنا دا کوئی نہیں سی اوہ آئیساً مشرقین دی ترمو مذاکرات کرنا رسول اللہ نا جدو واپس گئے نہ ہونا کیا کیوے کھئی اے بخاری شریف دی حدیثیں فرمایا اوہ اللہ علا قد وفتو علا الملوک وفتو علا قیسر وکسر ون نجاشی واللہ ان رہتو ملکن قدو یعظم او اصحابوہو ما یعظم او اصحابو محمد محمدہ اور نے کہا ہاں کام کی پوچھ دیو میں قیسر وکسرہ سپر پاونا دے دربارج گیا میں نجاشی دے دربارج گیا لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویخیا میں کدھرے نہیں ویخ قیامت والے دن تو آڑی میری وجہ تو حضور روپین کے رب دے سامنے یہ دن ماں بھی ویخ کے پترہ نو نصب ہوئے گی پیو بھی پترہ نو بھی ویخ کے نصب ہوئے گا براہ براہ نو بھی ویخ کے نصب ہوئے گا او دن تو آڑی میری خاطر حضور روپین کے رابطے سامنے اور اپنا سر اکدس بھی حضور ننگا کر دین کے جیدو سعیدہ فرمان آج امت اتنی پریشان ہے کہ حضور دا نہ لینڈ لگے پریشان ہو کس مو نال پھر عوضہ کو سر دے تسی جانا ہے حضور کو اور میں نو پھر مو دس ہو لوگانو یہ نجید کوڑ چار پیسے آگیا ہے اپنا اسلام دا میں یار بن گیا کہ جی میں انہوں پیسے آڑا جائے گا آج لین کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج امز ظہور ننھ پیار کرو انہیں واہ انہیں واہ رسول اللہ ننھ پیار ہے اونہ کیا میں بڑے بڑے دربارج گیاں لیکن جیڈا منظر میں محمد عربی دے دربارد وی شاید میں کدھر نہیں وی چھو اے بخاری شریف دی حدیث ہے اونہ کیا تو کی وی خید؟ تریک Apps تو انہوں متاثر کر دی تو انہوں متاثر ہو کے آگیا ساڑی ترجمانی کرنگیا جی یا مسلمانہ دی ترجمانی ساتھوں ساڑے کھڑا کر و خامتن اللہ وقت فی قف رجل منہم فدلک بہا وجہ او جلدہ میں کہا میں ویکھا ہوں تھی چودہ سو صحابہ سن جد رسول اللہ تھک مبارک سٹھ دیسن تھی چودہ سو آنچہ ہاتھ کر کے باج پاؤں دیسن حضور ایتھے تھک سٹھو ایتھے تھک سٹھو تھی جد رسول اللہ تھک مبارک سٹھ دیسن تھی پھر او کپڑے نار پوچھ دے نہیں سن نہ دوندے سن بلکہ ہتھا تھے مڑ کے تھے اپنے موہ تے مڑ دے سن انگر جیڑے مبارک تھک دے اتنا اترام کر دے حضور دیزاد تک اتنا اترام کر دے دو لفظ پڑھن تو بعد مولوی ہیں حضور دی ہیں شاہر حد بندیاں کرنی ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے مولوی کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا تیرے در کا درباں ہے جبریل آزم اور تیرہ مدخ خان ہر نبی و ولی ہے ابی طاب جس کے لیے عرش آزم یسرہ روے لا مقام کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیدی یا غسنی اسی نام سے ہر مسیبت تلی ہے اور سباہ ہے مجھے سرسرے دشت تیبا اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور یہ میند ساری کیوں ہوئی میں کیوں آیا کھڑا تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے انہیں کہا تو اور اتھکیوے کیا انہیں کہا کہنے لگا میں ویکیا جدو رسول اللہ ووزو مبارک فرما دن تے چودہ ساو صحابہ داوڑ پہن دن کہنے لن حضور ہے ووزو اڑا پانی سانو دیو اور قریب سی کہ صحابہ ایک دوسری نو قتل کر دیں دے یہ تے انہیں غیر قلمہ تو انہیں بعد اچھ پڑے آنا لیکن انہیں کیا ایک دوسری نو قتل کر دیں پانی لیند واسطے کہ یار تو زور دا انہیں پانی لیا اور اثر دا دا میں نو لیند دے کہنے قریب سی صحابہ ایک دوسری نو قتل کر دیں دے ووزو دے پانی لیند واسطے ایک دوسری نو قتل کر دیں دے یہ تے کہنے ہو جی انگوٹے صحابہ نے چمع مولویوں کو کیا پتا ہے حضور کے شان مقام کیا ہے جہاں جا کے انسانی عقل ختم ہوتی ہے نا پتا ہے عقل سانو رب نے کتنی دیتی ساری مخلوق نو آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک حالہ حضرت بریلوی بھی لکھیا تجلی الیکین قاضی آیاز نے بھی شفاہ شریفیج لکھیا اور نہ کیا اللہ نے ساری مخلوق نو پتا ہے کتنی عقل دیتی دنیا دے ریت جتنی آئینہ ہو دے وچو ایک ذرہ چاہو فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے آخری جنہ انسان پیدا ہونا ہے نا اس ریت دے ذرہ وچو سارے نو عقل ملنی اتنی عقل دا ایسا پوری مخلوق نو رب نے دیتا ہے باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا ہوئے جنہ دی عقل ہی اتنی ساری ہوئے اینا حضورتے بارے گلہ کرنی ہے اے ہی تا گلے ایسے گل نہ تا امت آج زلیل ہے اینا حضورتہ نال پیار کرن لگے ہیں فتوے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نجی ہے صحابہ ملاد منایا کہ نہ منایا میں کہہ جڑے سمدرن جا کے گھوڑے سٹ دیتے ہونا دو دے گا نہیں پکائی ہے جڑا سارا مال لیا کے قدمیں ڈھیر کر دیتا ہونا جنہ حضورتے دو دے گا نہیں پکائی ہے بلا بندر چھپا کے رکھی رکھے بھئی اوہ نہیں لانے ساڑھے تن عرب روپے دیتا حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک واسطہ اسی ہوتا حساب کڑیا جڑا آپ نے اٹھتے گھوڑے پیسے جڑا سونا چاندی ڈھیر کپڑے جبان کے لئے آئے سن پورا جناب اسی ہوتا حساب کڑایا آج دے پیسے ساڑھے تن عرب روپے بڑھن دی جناب ساڑھے تن عرب روپے قدمہ میں ڈھیر کر دیتے سن انہ چار دے گا حضور وستنیس ان پکائی یہ بھی کوئی سوالات ہیں جو امت مسلمہ کر رہی ہے اور ایک دوسرے نار بہہ کے جناب جتے بہہ جان دی اے ویڈی نار بڑھایا جی حضور خود اپنی شانے بیان فرماتے تھے یہ حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائے فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام اتا فرمایا فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں اور میں ماحی بھی ہوں ماحی دا حضور نے خود اپنا مانا کی تا احمد باد اج مولوی بیچارے مدانت دا شکار ہو جان بھی حالات نہیں تھی حضور نے فرمایا ایک زمانہ آ جائے گا عمراء فسقتن حکمران بدکار ہو جان گے ووزراء خوانتن وزیر بددیانت ہو جان گے وعرفاء قذبتن صوفی جھوٹے ہو جان گے وقراء فجرتن کاری بدکار ہو جان گے وعلماء دہنتن علماء مدہنت دا شکار ہو جان گے وطو جارن خوانتن تاجر بددیانت ہو جان گے جو دکان دار تھے فیکٹری آڑے ہو جان گے وبددیانت دو نمہ مال بھی چڑ گے مانا اے بھی حضور نے فرمایا مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے کیوں جی حالات نہیں ٹھیک اس لیے آپ مولوی جو ہے چودری صاحب نراض ہو جان گے مسجد دی جنے ائر کرڈیشن جو مسیدج لبایا ائر کرڈیشن اس واسطے انہ مسیدج لبایا مولوی حق بیان نہ کرے اس واسطے بیان جڑینا ائی ایسا کرنی ہی کرنی تو سمی کوئی یہ لو جلو یہ میرے کوڑ سوال ہونا ہے نا ما کنت تکولو فی آذر رجولتے تو آڑے کوڑ بھی یہی سوال ہونا ہے اینہ کوڑ بھی یہی سوال ہونا ہے دس اینہ نارو کی وفا کیتیا تکی کب ہوگی ایسی بچیں دے بیا کر دے رہے ہیں پلازے بڑھا دے رہے ہیں ساڑے کو ٹیم ہی کوئی نہیں ایسی دین واسطے اے تو جواب ہی کوئی نہیں اے تو مٹی پاک یاگلے آ جانے ہوتے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلح دینے لگ یار بھی کہنے پچھٹیوں ہیں میرا بھی بڑا یار سی اینج مو تے مٹی پاک یا جانے ہیں لوگا نے اور دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے مو لو کفن سے مو ڈاب دینے ہیں کی نہیں دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے مو افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیاء مجھے آنا ہوتے رسول اللہ نے اسی توانو غلط رہا نہیں لائے رب ایک دن آرہا لوا کے اسی توانو در رسول والے جانا چاہتے ہیں ایتھوی ہونا تو بغیر گزارہ کوئی نہیں کبرج بھی کوئی نہیں ہشرج بھی کوئی نہیں ورنہ حضورتی امت جڑے جڑے کرتوت کر رہے ہیں کدھو دے بندر خنزیر بان چکے ہوندے کدھو دے نہ تے خون تے بند نہیں کی کچھ برس چکیا ہوندہ اے تے اخبار دیا میں رپورٹا دس نہ آجڑی میں اپنے ڈیرینج لکھ دا جڑے کرتوت حضورتی امت کر رہی پہلی ہمتہ تے صرف ہفتہ آلے دن کی تینا نہ فرمانی صرف مچھلیاں پکڑی آن تے بندر خنزیر بان گیا تسی میں نے دس سو اے تے سود دا کتنا بڑا کاروبار لو کر دے جڑا اللہ رسول اللہ علیہ لانے جنگے قرآن دی نسے وہ موٹا جڑا پہلے صدر سی ممنون وہ کہنا سی وہ مولوی ہو وہ کوئی طریقہ کٹو یار سود حلال کرن وہ دس سو مولوی ہیں دو بھی کہلے رب وہ ہے جس نے بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے علان جنگ کرو قیامت والے دن سارے ہوشے چون گئے قرآن دی نس کی کہندی انما یتخبت الشیطان من المس جڑا سود خور ہوئے گا وہ جلہ ہوئے گا قیامت میں پورے معاشرالے پہچان گیا سود خور جا رہا انہوں ہوشی کوئی ایڈا ویڈا جرم ہے یہ قرآن دیوجھ موجود ہے لیکن اقبال کہتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں